ایک پارک ہے جگہ ہے ویک فیلڈ ویک فیلڈ ایک جگہ کا نام ہے لیڈز آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور شہر ہے لیڈز لیڈز کے علاقے میں ہے ویک فیلڈ وہاں ایک پارک میں وہ مجھے لے گئے ہم پھرتے رہے شام ہو گئی تقریباً ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہوا تو پانچ بجے اس پارک کا گیٹ بند ہونا تھا تو دوستوں نے کہا آئیں چلیں واپس کیونکہ ابھی اس نے گیٹ بند ہو جائے گا تو وہاں ہم جب آئے انہوں نے کہا پہلے چائے پی لیتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے چائے پینے کے لیے ہم وہاں کنٹین پہ پارک کی کنٹین پہ بیٹھ گئے چائے ابھی ہم پی رہے تھے کہ ظاہر ہے وہاں بچیاں بچے سب کام کرتے ہیں تو ایک وہ انگریز بچی آئی اس نے آکے کہا اس نے ٹری میں رکھے ہوئے تھے برگر اور اس نے انگریزی میں وہ اتنی تیز انگریزی بولتے ہیں کہ ہمارے پلے کھنی پڑتی تو جو میرے ساتھی تھے وہ سمجھتے تھے تو اس نے کچھ کہا تو میں نے کہا کیا کہتی ہے انہوں نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ پانچ بجے کنٹین بند ہو جائے گی یہ برگر بنے تھے صبح اب رات گزر جائے گی کل پھر ہم نے پھر کنٹین کھولنی ہے اب یہ جو بچ گئے ہیں اے یہ اگر آپ پسند کریں جتنا پسند کریں اتنا لے لیں جتنے پسند کریں اتنے لے لیں تو میں نے کہا یہ بنے ہوئے کس چیز کے ہیں کہا کچھ گوشت کے ہیں اور کچھ جو ہیں سبزی والے ہیں میں نے کہا سبزی والے تین لے لیں بندے ہم تین تھے ہم نے لے لیے تو وہ خوش ہوئی جب ہم نے اسے تین برگر لے لیے میں نے کہا پیسے پوچھیں انہوں نے کہا یہی تو کہہ رہی ہے کہ بھئی پیسے نہیں لینے مفت میں دینے ہیں کیونکہ یہ آج ہی بنے تھے فریج میں رکھیں گے تو صبح تک یہ باسی ہو جائیں گے اور باسی چیز کسی گاہک کو دینی دیانتداری کے خلاف ہے تازی جو دینی ہے اس لیے یہ آپ مفت میں لے لیں ہم نے تین لے لیے انہوں نے ٹیبل پہ رکھے میں نے کہا اوپر دیکھیں کتنے کا ایک ہے لکھا ہوا تھا کہ یہ پونے پانچ پونڈ کا ایک ہے کتنے کا ایک پونڈ کتنے کا ہے تو سی آنکھو جی نہ دیکھو لینہو نہ دیکھو لپوچھ ایک پونڈ تقریباً آج کل کا ریٹ ہے دو سو پہنتیس روپیہ تو پانچ پونڈ کے کتنا بنے سارے ہی فیلو دوسری ہاں جی ایک پونڈ ہے تقریباً دو سو پہنتیس یا چالیس روپیہ کا پانچ پونڈ اگ گیارہ بارہ سو کے قریب اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہزار کئی کر لیں ایک ہزار روپیہ پاکستان کا بنتا ہے ایک برگر اور انہوں نے دے دیئے مفت اور مفت اس لیے دیئے کہ فرج میں رکھنا بیمانی ہے رات اور تھنڈا ملک وہاں چار دن بھی پڑے رہتے تو فرق نہیں پڑنا تھا لیکن انہوں نے اس لیے مفت میں بانٹ دیئے تاکہ گہاک کو باسی چیز نہ دی جائے تازی دی جائے اور تو سیوی دکاندار بھی بہت سارے بیٹھے ہو جو ایسا ایک بھی آپ میں سے آدمی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ڈنڈی نہیں مارنی میرے سمیت ایک بھی آدمی مسلمان داڑی والا دستار والا آج جی نمازی غازی میری پوری مسجد میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے کہ آج کی چیز آج ہی بیچتا ہوں باس ہی نہیں بیچتا پورا لہور پھر لے جائے شاہی مسجد داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے حضرات سارا لہور پھریں اب آپ مجھے بتائیں وہاں میرا حال اگر میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں اور کہتا ہوں میرا حال کیا ہوا ہوگا اس سے زیادہ پسینہ مجھے آیا شرمندگی سے کلمہ ہم پڑھتے ہیں کلمے والے کام وہ کرتے ہیں اور یہاں ایسے ایسے تماشے سبزی منڈی کے ہم ہمسائے ہیں سبزی منڈی پہ ریڑی والا میرا بھائی نیچے سے شروع کرے نا اس نے بلب لگایا ہوتا ہے اور بلب کے ساتھ اس نے اگر رکھا ہوگا نا سیب تو سیب کے ساتھ ایک اس نے ورکہ چپکایا ہوتا ہے وہ بھی اس رنگ کا تاکہ سیب پہ روشنی پڑے اور سیب اور کالا کلو نظر آئے بائی مانی ادھر سے لے کر وزیر آزم تک چپڑاسی سے لے کر چیف جسٹس تک رنگ روڈ سے لے کر چیف جرنل تک ہم سارے کے سارے بددیانتی کی انتہا پہ ہیں اب کہہ رہے ہیں دو مہینے ہو گئے بارش نہیں ہوئی تو سوچنے کی بات یہ ہے وہاں بارش رکتی نہیں یہاں کیسے بارش ہو کیسے بارش ہو اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں یہ کہا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ عالمین کا لفظ کٹ کے لکھ دیں رب المسلمین وہ رب العالمین ہے اس کا ترازو تمہارے چیف جسٹس کا ترازو نہیں ہے اس نے بھی تولنا ہے پورا کر کے جو میرے قانون پہ پورا اترے گا بارش دوں گا جو نہیں اترے گا پڑتا رہے کلمہ خدا سب انسانوں کا خدا ہے میں تو اسی ایک بات کو پھر دہرا رہا ہوں ایک انگریز ہے کلمہ وہ نہیں پڑتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سے کیا کہانیاں بناتے ہیں وہ آج کی چیز کل پہ نہیں رکھ رہا ہے وہ کہتا ہے گھاٹا پڑے تو پڑتا رہے لیکن کاروبار کو میلہ نہیں کرنا آپ مجھے یہ بتائیں وہ روزانہ یہی کرتے ہیں ایک دن نہیں روزانہ یہی کرتے ہیں ان کے ہاں بھوک نہیں ہے ہم روزانہ بددیانتی کرتے ہیں پھر بھوک ہے کہ بھوک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی یہاں ہے وہاں نہیں ہے یہاں مہنگائی چالیس فیصد بڑھی ہے وہاں مہنگائی چھاسٹھ فیصد بڑھی ہے وہاں بھی اب مہنگائی ہے جو چیز گیارہ کی تھی وہ بائیس کی اب مل رہی ہے ان کی چیخیں نہیں نکل رہی ہیں ہماری چیخیں بھی نکل رہی ہیں مجا کیا ہے ہم انفرادی طور پر بھی بددیانت ہیں اجتماعی طور پر بھی بددیانت ہیں ہمارا مولانا فضل الرحمن ہے وہ بھی بیمانی کے انتہا پہ ہے ہمارا وزیر آزم ہے وزیر آلہ ہے چیف ہے وکیل ہے مولوی ہے بددیانتی کی انتہا پہ ایک آدمی ہم میں سے نہیں آجی صاحب نمازی صاحب غازی صاحب مولانا صاحب پیر صاحب ایک آدمی بتاؤ کوئی ہے ایسی جگہ جہاں کا آپ انگلی رکھ کے کہیں ہم بددیانتی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں لکھتے کچھ ہیں ہوتا لکھتے ہیں کہ اس میں یہ یہ ہے کھولو تو اس میں آدھا بھی نہیں ہے لکھتے ہیں خالص جو بیمان جنہیں کہتے ہیں ہم میں اس وقت وہیں تھا گوشت ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہاں اس نے گوشت بیچا غلطی سے لیبل گوشت تھا اگر گائے کا غلطی سے اس پہ لیبل کسی اور چیز کا لگ گیا اور اگلوں نے اٹھا کے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ چیز تھی یہ بکرا انہوں نے بیچ دیا اس کو گائے کا گوشت کر کے بددیانتی کی ہے اگلوں نے پکڑ کے پورے ملک میں وہ کمپنی ہی بین کر دی کہ یہ ہوا کیسے وہاں نہ وکیل کام آئے نہ جج بکے یہاں تو جج بھی بکتا ہے وکیل بھی بکتا ہے پھر ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی میرے بھائی بارش کیسے ہوگی اس لیے بارش نہیں ہوتی ہم بھوکے کیوں ہیں وہاں گندم نہیں ہے وہاں آٹا شاٹ نہیں ہوتا یہاں گندم پیدا ہوتی ہے آٹا شاٹ ہوتا ہے کوئی سمجھ رہے ہیں وہاں آم نہیں پیدا ہوتا آم پاکستان میں پیدا ہوتا ہے ملتا آپ کو وہاں پہ ہے یہاں وہاں مکعی پیدا نہیں ہوتی مکعی ہم پیدا کرتے ہیں لیکن یہاں شاٹ ہوتی ہے وہاں شاٹ نہیں ہوتی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ہم بیمان ہو گئے ہیں اور اکیلے نہیں اجتماعی بیمان کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے وہاں جس چیز پہ بیمانوں کے ملک میں میں یہ تاریزن کہہ رہا ہوں جنہیں ہم بیمان کہتے ہیں بیمانوں کے ملک میں اگر لکھ دیا کہ یہ دودھ خالص ہے ایک قطرہ بھی آپ ملاوٹ ثابت نہیں کرسکے لکھ دیا آرگائی نے یہ چیز خالص ہے ایک قطرہ بھی آپ اس میں کوئی لکھ دیں وہ بس ہم لکھ کے بیمان میرچ سے لے کر دوائیاں اس سے بڑا ظلم دوائی انسان کو بچانے کے لیے ہوتی ہے ہماری پوری دوائی دو نمبر کبھی ڈاکٹر بولے مولانا بولے چپ اس کے اوپر کبھی طوفان آیا خموشی کوئی ہڑتال ہوئی چپ کوئی دھر نہ دیا گیا چپ وجہ کیا ہے بیمانی اور بدھیانتی ہر چیز میں سر سے لے کر پاؤں تک ہم ڈوبے ہوئے ہیں میں آپ کو اپنی کہانی بتا رہا تھا میں ایک جگہ سے ایک نمبر